حوزباللہ بن شیخون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دی سٹوڈنٹس ہم آپ کو اپنے چینل ٹیکنیکل ایکسپیٹس پر خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ہماری یہ کلاس اوپن نیول سٹیرز پر ہے جو ٹائپ ہے سٹیرز کی ایک اوپن نیول اس کا کراس سیکشن آج ہم بنائیں گے آج ہم سیکھیں گے کہ اس کا کراس سیکشن کس طرح سے بنے گا اس سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو بروقت ملتی رہے سٹوڈنٹس یہ جو ہمارے پاس اوپن نیول کا کراس سیکشن ہے یہ ہماری تیسری کلاس ہے اور اس کلاس میں ہم نے جو سیکھنا ہے وہ صرف اوپن نیول کی اسٹیرز کس طرح سے ڈیزائن کی جاتے ہیں بنائی جاتے ہیں اس کا کراس سیکشن کس طرح سے بنائی جاتا ہے وہ سیکھیں گے اس سے اگلی کلاس میں اس کے بلسٹرز اور اس کے جو ہینڈریلز ہوتے ہیں وہ بنائیں گے تو اپنے ٹائم کو زائق کی بغیر اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں یہاں پر ہم رے کی کمانڈ لیں گے اور رے کی کمانڈ لینے کے بعد یہاں سے ایک رے گرائیں گے اسی طرح ہم دوسری لائن کے بھی رے گرائیں گے اسی طرح تیسری پھر چوتھی تمام جتنی بھی ہمارے پاس یہ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں ان سب کی ریس کو گرائیں گے ریس کو گرانے کے بعد ہم سیم جو کام کر رہے ہیں جو ہم نے ڈاگ لگ اسٹیر کی اوپر کیا یا جو ہم نے اسٹریٹ اسٹیر کی اوپر کیا سیم اسی طرح ہم سارا کام کریں گے یہ ہم نے ساری ریس گرائی ہیں اب ہم یہاں سے ایک لائن کی کمانڈ لیں گے اور لائن کی کمانڈ لینے کے بعد ایک لائن یہاں پر لگا لیں گے اور سیم اسی طرح چھے چھے انچ کے اس کو آفسیٹ دیں گے پہلے سیڈیو کی تعداد گن لیتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو اور دس یہ دس سیڈیاں ہیں ہم یہاں سے دس آفسیٹ کے لیں گے آفسیٹ کی کمانڈ لے کر چھے انچ کا آفسیٹ دیں گے اور یہاں پہ ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو اور یہ دس یہاں پر ہمارے پاس یہ سیڈیاں پوری ہو جاتی ہیں تو میں یہاں سے ٹرم کی کمانڈ لے کر یہ ساری جتنی بھی ہمارے پاس لائنز ہیں ان سب کو ٹرمز کر دوں گا یہ ساری لائن ٹرم کر دیں گے اور یہاں سے ان کو بھی ٹرم کریں گے اور یہاں سے ان لائن کو بھی ٹرم کریں گے یہاں سے ان کو بھی ٹرم کر دیں گے اور یہاں سے ان کو بھی ٹرم کر دیں گے ٹرم کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس پہلی سیڈی ہے ٹرم کی کمانڈ لیں گے دوبارہ ٹی آر ڈبل انٹر یہ ہماری پہلی سیڈی ہے اسی طرح یہ ہماری دوسری ساتھ ساتھ ہم اس کو کاٹتے جائیں گے اپنی سیڑھیوں کو یوں کاٹتے جائیں گے اور اوپر کی طرف بڑھتے جائیں گے اور ہم سیڑھیوں کو اسی طرح سے بنا لیں گے اس کے بعد لائن کی کمانڈ لیں گے لائن کی کمانڈ لینے کے بعد یہاں سے ایک لائن یہاں تک لگائیں گے اور بقایا کی جتنی بھی لائنز ہیں ان سب کو یہاں سے ٹرم کر دیں گے یہ ٹرم جتنی بھی لائنز ہیں جو ہمیں ضرورت نہیں ہیں ان کو ٹرمز کر دیں گے اور جو لائنز ڈیلیٹ ہو رہی ہیں ان ساری لائنز کو ڈیلیٹ کر دیں گے یہ ساری لائنز میں نے ٹرم کر دی ہیں اور یہاں سے اس کو بھی ٹرم کر دیں اور بقایا جتنی بھی لائنز ہیں ان کو سلیکٹ کرنے کے بعد سب کو ڈیلیٹ کر دیں گے یہ لائن سارے ڈیلیٹ کر دیں اور یہ والی لائنز بھی سارے ڈیلیٹ کر دیں گے اب یہاں سے بھی ان کو بھی ڈیلیٹ کر دیں گے اور بقایا یہ والی جو لائنز ہمارے پاس لگی ہیں ان کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے ان کو بھی یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں گے یہاں پر یہ جو لائنز ہیں ان کو بھی یہاں سے سب کو ڈیلیٹ کر دیں گے اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو جگہ ہے یہ جو لائن ہے یہ سامنے والا جو ہمارے پاس ویسٹ ہے اس کی ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس تین سیڑھیاں ہیں ایک دو اور تین تو یہاں سے یہ ویسٹ اور ویسٹ کے بعد آفسٹ کی کمانڈ لیں گے اور چھے انچ کا ویسٹ اوپر کی طرف دیں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک دو اور یہ تین سیڑھیاں ہیں تین سیڑھیاں لگانے کے بعد یہ سیڑھی جو شروع ہو رہی ہے وہ لائن کی کمانڈ لے کر ہم یہاں سے یہ لگائیں گے یہ لائن اور یہ سیڑھی ہمارے پاس یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور یہ یہاں تک ہے یہ والی لائنز اور بقایا کی ہم لائنز کو کر دیں گے یہ جتنے بھی ہمارے پاس لائنز ہیں ان کو یہاں سے ٹرم کر دیں گے اور اس کے بعد یہ سیڑھیاں بنانے کے بعد ہمارے پاس جو آگے ہے وہ ایک دو تین چار پانچ چھے اور سات سات سیڑھیاں ہیں اگر ہم بنانا چاہے تو بنا بھی سکتے ہیں اگر ہم اسی کی اسی کو میرر کر لیں میرر کر کے سوری اگر ہم دوبارہ سے اس کو ٹرم کرتے ہیں ٹرم کرنے کے بعد یہ بھی ٹرم کر لیں گے یہ ساری لائنز یہاں سے ٹرم کر لیں گے اور اس کے بعد ہم میرر کی کمانڈ لیں گے اور یہ باری جتنی بھی ہمارے پاس سیڑھیاں ہیں ان ساری سیڑھیوں کو سلیکٹ کر لیتے ہیں جو ہمیں چاہی ہوئی وہ سیڑھیاں ہم لے لیں گے اور بقایہ سیڑھیاں ہم یہاں سے ختم کر دیں گے اور اس کی یہاں پر اس طرح سے میرر کمانڈ لینے کے بعد انٹر کریں گے اور انٹر کر کے یہ جتنی بھی سیڑھیاں ہیں ہمارے پاس ان سب کو یہاں سے سیلیکٹ کر کے موف کر لیتے ہیں ایم لکھ کر موف کریں گے اور یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے آئیں گی یہ اس طرح سے بن جائیں گی اور ایک دو تین چار پانچ چھے اور یہ سات یہ سات سیوریاں یہاں تک ہیں سوری یہ بہت نیچے تھا جس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ اس کے اندر آگیا ہے لیکن ہم ان کو آرام سے ڈیلیٹ کر دیں گے ڈیلیٹ کرنے کے بعد ہمیں جتنی جگہ کی ضرورت ہے اس کو ہم رکھ لیں گے اور بقایا کی لائنز ہم یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس یہ سیڑھیاں ہیں یہاں سے ہم نے اپنی سیڑھیوں کا آغاز کیا اور یہ سامنے والی جو ہمیں سیڑھیاں نظر آ رہی ہیں یہ والی ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ اوپر والی سیڑھیاں ہیں تو یہ ہے ہمارے پاس سیڑھیوں کا ڈیزائن اس سے نیکسٹ کلاس میں ہم اس کی اوپر جو بلسٹرز ہیں اور اس کے جو ہنڈریلز ہیں وہ بنائیں گے آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں تب تک اپنا اور اپنے ساتھ جڑے ہر رشتے کا خیال رکھئے گا اللہ نہ کے بان موسیقی